بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الیف لام را کتاب احکمت آیاته ثم مفصلت من لدن حکیم خبیر الیف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے با خبر ہے اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہو نذیر و بشیر یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّنًا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةً وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ اور یہ ہدایت دیتا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ عجر دے گا اور اگر تم نے مو موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے موسیقی